لالوی آدھو آج بہت بیمار ہیں ان کا دلی میں علاج چل رہا ہے لوگ ان کے بہتر سواستے اور لمبی آیو کے لیے دعا کر رہے ہیں پوجا کر رہے ہیں دراصل لوگ ان کی گوئی شیلی اور ٹھیٹ بخاری انداز کے قائل ہیں وہ سیاسی جیون کے علاوے کوٹ کا چہری کے چکر میں بھی خوب رہے تھے پیشی کے دوران کوٹ روم میں بھی لالوی کے بیباگ انداز اور حاضر جوابی گزب کی رہی ایسے میں آج ہم آپ کو میڈیا میں آئے خبروں کے آدھار پر فائف پیم کے پانچ کا تھڑکہ میں لالوی آدھو کے ان پانچ انداز کے بارے میں بتائیں گے جو کوٹ میں دیکھنے کو ملے تھے لالوی آدھو دراصل اپنے سٹائل کے لیے جانے جاتے ہیں سیاسی جیون ہو یا پھر قیدی والی زندگی ہر جگہ وہ حاضر جوابی ہی رہے کوٹ میں بھی موقع ملتے ہی کچھ ایسا بول دیتے تھے کہ وہاں موجود لوگ ہس پڑتے تھے ایسا ہی ایک ماملہ تھا نردھارت جگہ پر ہیلیکاپٹر نہ اتارے جانے کا لگ بھگ تیرہ سال پہلے کیس ہوا تھا 2009 میں جھارکھن میں ہوئے ویدھان سبا چنات کی دوران انہوں نے اپنے ہیلیکاپٹر کو غلط جگہ پر اتروا دیا تھا لالو پر جو آروپ گٹھت ہوئے تھے اس کے انسار 7 اپریل 2009 کو لالو کا ہیلیکاپٹر گڑھوا کے گووند ہائی سکول کے میدان میں بینا کسی انمتی کے اتارا گیا تھا اس معاملے میں کیس نمبر 2676 بٹا 2021 درج کیا گیا تھا اس معاملے میں دیر مہینی کی سزا اور 6000 روپے کا جرمانہ ہوا تھا لالو نے پہلے ہی سزا کاٹ لی تھی اس نے جرمانہ لے کر انہیں بری کر دیا گیا اس معاملے کی انتم سنبائی اسی سال 8 جون کو ہوئی تھی جھارکھن کے میدنی نگر کوٹ میں ان کی پیشی ہوئی مجسٹرے ایس کے منڈا کے ایم بی ایم ایل ایک سپیشل کوٹ میں بحث کے دوران لالو نے کہا حضور اس میں ہماری کیا گلتی ہے ہیلیکاپٹر تو پائلٹ چلا رہا تھا میں پوری طرح بے کسور ہوں پائلٹ کی غلطی کے وجہ سے ہیلیکاپٹر دوسری جگہ اترا تھا اس میں میرا کوئی کسور نہیں لالو کی بات سن کر کوٹ میں موجود سبھی لوگ مسکرانے لگے چونکہ لالو اس معاملے میں پہلے ہی سزا کاٹ چکے تھے اس لیے زمانت لینے کے بعد انہیں رہا کر دیا گیا لالو یادم لگبھگ آدھے گھنٹے کوٹ میں رہے اور پھر پٹنا لوٹ آئے لالو یادم کو دمکہ کوشاگار سے جڑے چارہ گھوٹالا ماملی میں سزا سنائی گئی تھی اس کے بعد بھی وہ کوٹ روم میں اپنے نیچرل باتوں سے لوگوں کو ہسا ہی دیتے تھے بلے ہی وہ اندر ہی اندر سزا سن کر مرماحت تھے لیکن باہر سے وہ اپنی شیلی میں ہی جنج سے بات کر رہے تھے یہ واقعہ دس جنوری دوہزار اٹھارہ کا ہے اس دن کوٹ میں سنوائی چل رہی تھی اس کے چار دنوں کے بعد ہی مکر سنکراندی کا پرو بھی تھا لالو یادم دہی چوڑا کا پاون پرو منانے کے لیے فیمس رہی دراصل ایک سمیہ تھا جب لالو یادم پٹنا میں رہتے تھے تب اپنے آواز پر دہی چوڑا کا زبردست بھوج دیتے تھے لیکن دوہزار اٹھارہ میں وہ جیل میں بند تھے اور وہ چاہتے تھے کہ مکر سنکراندی کے پہلے ان کی بیر ہو جائے جنوری دوہزار اٹھارہ کو جب لالو دن کا کوشاگار ماملی بھی کورٹ میں پیش ہوئے تو انہوں نے جج سے ریایت کی مانگ کی اس دوران لالو اور جج شیوپال سنکھ کے بیچ مزدار بحث دیکھنے کو ملی لالو نے بڑی ہی دکھی انداز میں جج سے کہا حضور اس بار ہم دہی چوڑا پارٹی نہیں منہ پائیں گے اس پر جج نے ان سے کہا کہ آپ نراش مت ہوئی ہے ہم لوگ یہی پر دہی چوڑا کھائیں گے یدی آپ کہیں گے تو میں اسے آرڈر کر دیتا ہوں تب لالو نے اپنے بخاری انداز میں کہا نہیں سیر یہ یادبوں کی بات ہے یدی میں آپ کے ساتھ دہی چوڑا کھاتا ہوں تو میں بھی سیوان کے شہب الدین جیسی سمسیاں میں فس سکتا ہوں لالو کے اس جواب پر کوٹ میں خوب تھاہا کے لگے چارہ گھوٹالا سے جڑے چائباسا کوشاگار ماملی میں بھی لالو کی حاضر جوابی کا ماملہ سامنے آیا تھا تین اکٹوبر دوہزار تیرہ کو ہوئی اس سنبائی میں لالو یادب کو رانچی کی سپیشل سی بی آئی کوٹ میں سزا سنائی تھی یا گھوٹالا لگ بھگ 38 کرون روپے کا تھا فیصلے کے بعد لالو یادب کو سیدھے برسا منڈا جیل بھیز دیا گیا حالانکہ اس ماملے میں انہیں پہلے ہی دوشی قرار دیا گیا تھا اور سزا کے بندو پر تین اکٹوبر کو سنبائی ہوئی تھی میڈیا میں آئے خبروں کے انصار جب لالو کو دوشی قرار دیا گیا تب انہوں نے جج سے مانگ کی تھی کہ انہیں اسی وقت فیصلہ سنا دیا جائے دوشی تھیرائے جانے کے بعد لالو کوٹ میں کھڑے ہو گئے تھے انہوں نے جج سے کہا کہ جب آپ نے دوشی تھیرائی دیا ہے تو سزا پر سنوائی بھی اب ہی کر لیجئے اس میں کیا دکت ہے سزا کے اعلان میں دیر کرنے سے کیا فائدہ لیکن جج نے لالو کی مانگ کو خالج کر دیا آپ کو بتا دیں کہ اس معاملے میں لالوی آدب کو پاس سار کی سزا سنائی گئی تھی ساتھی ان پر پچیس لاکھ روپے کا جربانہ بھی لگا تھا موقع کوئی ہو لالوی آدب نے ہر موقع کو ایونٹ کے طور پر لیا ہے جاہے جیل جانے کی بات ہو یا پھر زمانت ملنے کی بات ہر شڑ کو انہوں نے انجوائی مومنٹ میں جیا ہے ایک بار میں زمانت ملنے کے بعد جب بیور جیل سے نکلے تھے تو پٹنا میں ہاتھی پر سوار ہو کر چارہ گھوٹالے سے جڑے دیم گھر کوشاگار معاملے کی سنبائی چل رہی تھی تب کوٹ نے ہاتھی والے معاملے کو گم بھیرتا سے لیا اور اسے غلط بھی مانا تھا سی بی آئی سپیشل کوٹ کے جج شبپال سنگھ نے لالوی آدب کو دوشی قرار دے دیا تھا اور سزا کا اعلان ہونا باقی رہ گیا تھا تب لالو نے پیشی کے دوران جج شبپال سنگھ سے کہا کہ حضور بیل دے دیا جائے اس پر جج نے کہا کہ کیا آپ کو اس کے لیے زمانت دے دی جائے کہ آپ ہاتھی پر چڑھ کر باہر نکلے اور پورے شہر میں گھومیں آپ زمانت کو بھی پردرشن کی چیز منا دیتے ہیں درسل لالوی آدب 1999 میں بھی ایک معاملے میں پٹنا کے بیور جیل میں بند تھے اور زمانت ملنے کے بعد نو جنوری 1999 کو باہر نکلے تھے تب وہ ہاتھی پر بیٹھ کر اپنے نباس تھان تک پہنچے تھے ہزاروں سمرتھک خوشی میں جھومتے اور نارے بازی کرتے ہوئے ان کے ساتھ چل رہے تھی ایسا لگ رہا تھا کہ لالوی آدب جیل سے رہ نکل کر بلکہ کوئی جنگ جیت کر آ رہے ہو اسی پر جج نے انہیں نصیحہ دی تھی یہ تو آپ کو پتا ہی ہے کہ لالوی آدب اپنے بیباک انداز اور حاجر جوابی کے لیے جانے جاتے ہیں موقع کوئی بھی ہو پر ان کی حاجر جوابی کا کوئی جوڑ نہیں ہے کہہ سکتے ہیں کہ یہ ان میں نیچرل گنے پیچھا کر بھی چپ نہیں رہ سکتے درسل لالوی آدب اپنے جیون میں سب سے زیادہ پریشان چارا گھوٹالا کی وجہ سے ہی رہے ہیں چارا گھوٹالا نے ان کی راجنیتک جیون پر پوری طرح گرہن لگا دیا ایسے ہی ایک ماملے کی سنوائی رانچی میں سی بی آئی کی وشیش عدالت میں چل رہی تھی دوہزار اٹھارہ کی جنوری مہینے کا واقعہ ہے کوٹ روم میں ان کی چھٹکیلی باتیں گزب کی سرکھیاں بٹون رہی تھی درسل چارا گھوٹالے میں دوشی ٹھہرائے گئے لالوی آدب جب سی بی آئی کی وشیش عدالت میں پیشی کے لیے پہنچے تو انہوں نے سنوائی کے دوران ایسی باتیں کہیں کہ نہ صرف جنج ہس پڑے بلکہ کوٹ روم میں موجود ہر شخص ہس پڑا لالوی آدب نے جنج شپال سنگھ سے کہا کہ جنج صاحب جیل میں کن نربت ہے جب میں ان کا حالچال لینے ان کے پاس جاتا ہوں تو وہ مجھ کو شادی کے لیے پرپوز کر دیتے ہیں لالو کا اتنا کہنا تھا کہ جنج سمیت کوٹ روم میں موجود سبھی لوگ ہس پڑے تب جنج نے سنیت ہو کر کہا کہ گھبرائیے مت آپ کے وہاں رہتے کچھ بھی برا نہیں ہو سکتا ہے آپ ہیں تو سب ٹھیک ہو جائے گا امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا اسی طرح کے ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل 5 پیم کو سبسکرائب کر لیں ساتھ ہی فیس بک پیج کو بھی لائک کریں دھنے بات موسیقی